بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شتیاک احمد اور دوستو آج کی بات کا آغاز بھی میں ایک کہاوت سے کرتا ہوں If you don't act on life, life will act on you دوستو اگر آپ اپنی زندگی کو برپوس انداز سے نہیں گزاریں گے تو پھر زندگی اپنے ہی انداز سے گزر جائے گی اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے یہ جو ہم ہر دن اپنا گزار رہے ہیں یہ بسیکلی یہ ہر دن نہیں گزر رہا یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ایک ایک دن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور جس طرح سے ہم اپنے یہ دن گزار رہے ہیں اسی طرح ہماری یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے تو اس لیے آپ کے تمام دن بہت ہی قیمتی ہیں تو اس میں سے کسی ایک کو بھی ضائع مت کریں کیونکہ ماضی جو ہے وہ تو ہسٹری ہے اور مستقبل فیوچر ایک فگمنٹ ہے ایک خیالی شہ ہے تو آپ کے پاس پریزنٹ ہی ہے جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو اپنی زندگی کا ایک آپ کے پاس ویل ڈیفائنٹ پلان ہونا چاہیے اور آپ کے پلان میں آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے اگر آپ کے پلان میں آپ کی ترجیحات نہیں ہیں تو پھر آپ کے پلان میں دوسروں کی ترجیحات آ جائیں گی تو پھر آپ اپنے مقصد کے لیے کام نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کے مقصد کے لیے آپ کام کریں گے اور اس طرح آپ دوسروں کے لیے استعمال ہوں گے اپنی ذات کے لیے آپ کچھ بہتر نہیں کر سکیں گے تو اس لیے اس چیز پر خیال رکھیں کہ آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ کے پلان میں ہونی چاہیے تو اس لیے آپ کو ہمیشہ فوکس اندہ ورثی کرنا ہوگا انلی اندہ ورثی کہ صرف جو ورثی چیزیں ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور بعض دفعہ ہم میں سے بہت سے انسان ایک وقت میں بہت سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سب کی ڈائریکشن مختلف ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جو ٹائم لیڈرشپ کا جو سب سے سنہری سول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ نے کب کرنا ہے یہ چیزیں آپ کے پلان میں شامل ہونی چاہیے اور سب سے بڑی لڑائیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں جب تک ہم اپنے اندر ہونے والے لڑائیوں کو شکست نہیں دے دیتے تو پھر ہم باہر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو جب ہم اندر ہی اندر سے جو ہمارے اندر مختلف قسم کی بکار سوچے ہیں اور جو اندر کی فضول لڑائیاں ہیں جب ہم ان کو شکست دے دیں گے تو پھر ہم باہر سے بھی کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا تو اگر ہم فوکس on the worthy کریں تو پھر ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے سوچا تھا یا جس کے ہم نے خواب دیکھے تھے تو دوستو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک ویک ڈیزائن کرنا چاہیے پھر اس کے مطابق ہمیں اپنا پورا سال گزارنا چاہیے تو اس ویک کو ہم کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پانچ چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر ویک اینڈ پہ بیٹھ کے کچھ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گول کون کون سے ہیں جو ہم نے ایک سال میں حاصل کرنے ہیں ایسی کون سی ویکٹریز ہیں جو ہم نے ایک سال میں حاصل کرنی ہیں اور ان سب کو پھر بار بار اپنے ریویو کرنا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ہم نے بار بار ریویو کرنا ہے اور ویکنڈ پہ بیٹھ کے پھر ہم نے جو ہے وہ اپنا ویک ڈیزائن کرنا ہے جب ہم اپنا ویک ڈیزائن کرنے لگے تو وہ ساری ترتیب ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور نیکس ویک کی پلاننگ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آپ کے پاس سٹیٹیجک ٹائم بلاکنگ کا فارمولا ہے اس پہ آپ کام کر کے آپ بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں فوکس ہوندہ ورثی کر سکتے ہیں نظام ہونا چاہیے وہ ساتھوں دنوں کے بارے میں آپ کے پاس ایک اچھا پلان ہونا چاہیے کہ منڈے کو آپ نے کون سے کام کرنے ہیں آپ دن مخصوص کر سکتے ہیں کہ منڈے کو میں نے اپنی ڈیویلمنٹ کے کام کرنے ہیں اور ٹیوزڈے کو میں نے پبلیٹی لنک سے ریلیٹڈ کام کرنے ہیں اور ویڈنس ڈے کو میں نے اپنی بزنس کے جو نیو آئیڈیاز ہیں جو ڈیویلمنٹ کے لیے ان کے اوپر میں نے وار کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ویڈ کے جو سات دن ہیں ان کو اپنے کام کے لحاظ سے پیرٹی کے لحاظ سے ترجیحات کے لحاظ سے آپ ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس میں پھر نیکس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے اس سے جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے ہر ویڈ کے انڈ پہ آپ نے ایک ریفلیکشن تیار کرنا ہے اس ریفلیکشن سے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے جو پچھ پچھلا ویڈ ہیں وہ کیسے گزارا ہے بیسیکلی ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور ہمیں اسے سیکھنا بھی چاہیے اپنی گلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے پھر اپنی گلتیوں کو صدارنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک ہم اپنی گلتیوں کو نہیں صداریں گے اور بار بار ہم وہی گلتیاں دھوراتے جائیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی میں کبھی چینج نہیں لاسکتے تو جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں پھر اسی پر چلتے رہیں گے تو لہٰذا اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو گلتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ دوبارہ سرزد نہ ہو اور ہم اپنے مقصد کے اچیومنٹ کے لیے برپور کوشش کر سکیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ